بات چیت ہوگی پاکستان کے ایک وزیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے آپ نے ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا اور اس پہ آپ سب شاکت ہوں گے کہ پاکستان کا ایک وزیر مسٹر شہریار افریدی کس طرح کی بات کرتا اس کے ساتھ ساتھ آج کے نیوز بیٹن میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے کرکٹ کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے انگلنڈ نے بھی سیکیورٹی ریزنز کی بنیاد پر پاکستان کا دورہ کرکٹ کینسل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی نفجوت سنگھ صدو کی جو پولٹکس میں اب آگے فیٹ ہے اس کے حوالے سے اور آج کے اس نیوز بیٹن میں ہم بات چیت کریں گے پرائم میریسٹر نیندرہ موڈی کے دورہ امریکہ کے کانٹیکس میں اور پھر آج کے انیلیسز میں بات چیت ہوگی کینیڈا الیکشن کے حوالے سے جو آج ہو رہا ہے جس کے ریزلٹس ایک دو دن میں آ جائیں گے یہ ہے آج کا نیوز انیلیسز میرے ساتھ سب سے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں پاکستان کے ایک وزیر شہر یا رفریدی کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ان کا دورہ امریکہ جاری ہے وہ جنائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے اور کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے مگر کشمیر کا ایشو تو وہ بعد میں اٹھائیں گے انہوں نے امریکہ کا ایشو پہلے ہی اٹھا دیا انہوں نے اپنے امریکہ کے ایشو میں مینہیٹن میں رات کو چہل قدمی کرتے ہوئے ایک ویڈیو تیار کیا اور اس کو اپنے آفیشل سوشل میڈیا پر لگایا اور اس ویڈیو کلپ میں وہ امریکہ کے کلچر کو چیلنج کرتے ہیں امریکہ کی زبون حالی کو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک ہمیں لیکچر دیتا ہے ذرا اس کا حال دیکھیں اب مسٹر شہر آفریدی سے پوچھا جائے کہ مسٹر شہر یار آفریدی آپ کو امریکہ کا اور اس کے کلچر کا اتنا درد کیوں ہے اور اس نئی سمجھ کیسے ہے آپ اپنی سمجھ بوجھا اپنے پاس رکھیے اس پہ میں کڑا تفسرہ کروں گا بعد میں پہلے میں چاہوں گا کہ ان کا ویڈیو کلپ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی امریکہ کی بیٹی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے دیکھیں منہاتن ہے انسانیت کے انسانی حقوق کے علم بردار خلا کے لیے اپنی قدروں کو پہچھانو اپنی بنیاد سے جھو جاؤ یہ کوئی سیاسی سلوگنز نہیں ہیں یہ حقیقت ہے آنکھوں سے دیکھیں یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جو کہ آن گراؤنڈ ایکسسٹ کر رہی ہے وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں وہ جو ہمیں لیکچر سے دیتے ہیں آئے ہیں کہ بیٹیوں کا کیا آدھا ہے عام باسیوں کا کیا آدھا ہے مسٹر شہر یار افریدی اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے تین چار ہواریوں کے ساتھ مینہیٹن کی سڑکوں پہ گھومتے ہوئے امریکہ کو لیکچر دے رہے ہیں اور اپنے کلچر کی روایات کو بہت ہی بڑیہ سمجھ رہے ہیں بھئی ہوگا آپ کے کلچر کا معاملہ بہت بڑیہ آپ کے لیے یہ جو انسانی ازادیاں ہیں یہ مسٹر شہر یار افریدی سے لے کے امران خان تک کو سمجھ نہیں آسکتی جو پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناتے بار بار یہ دعوے کرتے ہیں ان کو مغربی دنیا کا بہت پتہ ہے صرف اور صرف مغربی دنیا سے کھیلا ہے امران خان نے مغربی دنیا کی ازادیوں سے کھیلا یہی کام ان کے یہ جو بونے ذہن رکھنے والے منسٹرز ہیں یہ کرتے ہیں اور یہ آئے ہیں وہاں پر کشمیر کی آواز اٹھانے کے لیے اور آواز اٹھا رہے ہیں امریکہ کی اور آواز کہاں پہ اٹھا رہے ہیں ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے اپنے چند ہواریوں کے ساتھ مینہٹن میں جس کی دنیا کو کوئی پرواہ نہیں لیکن جب وہ اپنے سوشل میڈیا پہ اس بات کو چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ایک منسٹر ہونے کے ناتے پاکستان کی امبیرسمنٹ میں اور اضافہ ہوگا مکر میں دعوے سے کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں شہر یار آفریدی اور ان کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس ویڈیو کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے ان کے ضمیر اتنے مر چکے ہیں ان کی اقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں جو یہ ہانکتے ہیں وہ ان کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے مگر الٹا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے کیپ گوئنگ مسٹر شہریاد آفریدی اور مسٹر پرائم مسٹر عمران خان دو ویڈیو گائز آر کوئنگ کیپ گوئنگ وہ کسی کا ایک کہاوت ہے کہ ایف یو آر ہیل باؤنگ کیپ گوئنگ پھر کوئی آپ کا رسطہ کیوں روکے گا آپ کو کیوں سمجھائے گا ایف یو آر ہیل باؤنگ کیپ گوئنگ یہ ہے کڑا تفسرہ مسٹر شہریاد آفریدی کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک اور بڑی ہی شاکنگ خبر پاکستان میں کرکٹ کے شائکین کے لیے ہی نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان کی جنتہ کے لیے بھی اور خاص صرف پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے کپتان عمران خان کے لیے نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ منصوح کر دیا جب نیوزی لینڈ نے دورہ منصوح کیا تھا تو پاکستان کی طرف سے پہلی خبر یہ آئی تھی کہ کووڈ کے کچھ کیسز آئی تھی نیوزی لینڈ کے پلیئرز میں اس لیے دورہ منصوح ہو گیا یہ پاکستان کے نیوز بلیٹن میں خبر تھی ہم نے بھی یہ خبر چلائی تھی لیکن ان فیکت وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر تھا اور جو سیکیورٹی کی بنیاد پر دورہ کینسل ہوا اس کو یہ کووڈ کے خاتے میں ڈالتے ہیں اب انگلینڈ کی ٹیم نے بھی کہا کہ آپ کے پیچھے طالبان آ چکے ہیں اور آپ کے ہاں بھی بے پناہ ہمدردی ہے طالبان کے لیے اور پھر طالبان کے ساتھ آپ کا جو سیکیورٹی میچ ہے وہ بھی پڑھا ہوا ہے بم دماغے ہونا شروع ہو چکے ہیں انفرچونیٹلی ہم یہ دورہ نہیں کرتے بارہ یہ ایک بہت ہی بریکنگ نیوز ہے ہے تو یہ کرکٹ کا میدان مگر اس کا امپیکٹ پاکستان کے عوام کی سائیکی پر اور پاکستان کے وزیر آزم کی ٹیم کی اہلیت اور نا اہلیت پر پڑھتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جب پاکستان میں بھارت کے خلاف پاپاگینڈا صرف کرکٹ کے مسئلہ پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ایشیوز پاکستان کے اپنے انٹرنل ایشیوز ہیں ان کو پاکستان پراپاگینڈے کی بھیٹ کیوں چڑھاتا ہے مگر انفرچونیٹلی ایسا ہی ستر بہتر سالوں میں وہاں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے ایک بہت ہی اہم خبر لاسٹ ویکنڈ پہ ہم سب نے دیکھی اور سنی جب وہاں پنجاب کے چیم منسٹر کیپٹن امردر سنگھ جی نے ریزمیشن دیا اور اے این آئی کو اپنا انٹرویو دیتی ہے وہ انہوں نے کہا کہ نفجو سنگھ صدو کو میں وزیراعظم کے طور پر قبول نہیں کروں گا یہ ایک بہت ہی بڑا سیکیورٹی رسک ہوگا بھارت کے لیے بھی بھارتی پنجاب کے لیے بھی اس سلسہ میں اے این آئی کا خصوصی انٹرویو کا کلپ ان کی کرٹسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صدو صدو کوشنی سمال سکایا میں اس کو چنگیتہ جانتا ہوں ایسی بات مت سمجھیں کہ صدو اسم سورڈ او کوئی سم میجک ورٹ فور پنجاب he is going to be a disaster کانگریس پارٹی کا فیصلہ ہے جو مجی کریں ان کو پی سی سی کا پریزیڈنٹ بنائیں لیکن اگر اس کو فیس رکھیں گے فور چیف منسٹر او پنجاب i will oppose him because یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہے اس کی علجنہ ہے and i will not in any way پاکستان کے ریزیویشن اس کا دوست ہے پرائم منسٹر جو ہے عمران خان جنرل باجوا کے ساتھ اس کی دوستی ہے and میرا یہاں ڈیلی پاکستان سے آتے ہیں یہ ڈرونز کتنے ہتھیار آگئے کتنے ایکسپلوسیف آگئے کتنے گرینیڈز آگئے کتنے پسٹل آگئے رائیفل ایکے فورٹی سیون ایکے فیٹی سیون سب کچھ آ جاتا ہے آرڈی ایکس وغیرہ is coming ہیروین is coming یہ سب کہاں سے آتا ہے پاکستان سے آتا ہے تو when you know the big wigs on top and you are we've got a common border from پتھان کوٹ to اسفادل کا ایک چھے سو کلومیٹر کا ہمارا border ہے it is a matter of national security and I will oppose him I will not allow him to امریندر سنگھ جی نے نوجود صدو کے لیے جو بات کی ہے وہ کھلے شبدوں میں کی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ نوجود کا پاکستان کے پرائم نیسٹر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت یارانہ ہے اور جس طرح نوجود نے گدشتہ کچھ سالوں کے دوران مدہ سرائی کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے وزیر آزم کی وہ نہ صرف conflict of interest ہے بلکہ وہ بھارت کے پنجاب میں ایک politician کا شرمناک روپی ہے مصر صدو ایک جوکر کی طرح جس طرح سیاست میں ابرے ہیں پہلے وہ مودی جی کی پارٹی میں ہوا کرتے تھے پھر کانگریس میں آگے ان کا ایک ہی رویہ تھا جب وہ مودی جی کی سرکار میں ہوتے تھے تو تب وہ مودی جی کی جس طرح مدہ سرائیہ کیا کرتے تھے وہی مدہ سرائیہ وہ اب کانگریس کے لئے کرتے ہیں یعنی ایک میراسی ایک جوکر کا جو کردار ہوتا ہے وہی مسٹر صدو کام کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم بات کی کیپٹن امرندر سنگھ جی نے برحال پنجاب کے نئے چیم منسٹر چرنجیت سنگھ چنائی اپنا حلف اٹھا چکے ہیں جو ایک اہم بات ہے چونکہ وہ دھلت بھی ہیں اور پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کسی دھلت چیم منسٹر نے حلف اٹھایا ہے آنے والے دنوں میں پنجاب کی سیاست کیا روخ اختیار کرتی ہے چونکہ اگلے برس الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو وہ پھر ایک اہم موڑ ہوگا پنجاب کی سیاست میں اور مسٹر نفجوت صدو کی سیاست میں بھی کہ کیا ایک جوکر کیا ایک مراسی پناہ کرنے والا نام نہاد پولیٹیشن وہاں پر اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوگا یا کوئی اور تماشے کرے گا یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آج کے نیوز تجسیے میں ایک اہم اضافہ پرامنسٹر نیندرہ مولدی کے واشنگٹن کے دورہ کے حوالے سے ہے کوارڈ کی میٹنگ اسی ہفتہ کے آخر میں ہونے جا رہی ہے پرامنسٹر نیندرہ مولدی واشنگٹن میں ہوں گے وہ پریزیڈن جو بائیڈن سے بھی ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور جپان کے ہیڈز سے بھی ملاقات کریں گے کوارڈ کی یہ اہم میٹنگ صرف پرامنسٹر نیندرہ مولدی کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ اس ریجن کے تمام پلیئرز کے لیے اہم ہے آکس کے بن جانے کے باوجود کوارڈ کی جو اہمیت ہے وہ آکس سے کہیں زیادہ ہے پرامنسٹر نیندرہ مولدی کا یہ دورہ واشنگٹن ہر لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کہ اس دورہ کے نتیجہ میں کس طرح کی ڈویلمنٹ ہوتی ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں آپ ہونے والے کینیڈین الیکشن کے حوالے سے آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کینیڈا میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور چھے پارٹیوں کا مقابلہ ہے جس میں آف کورس لبر پارٹی اور کنزوریٹی پارٹی بہت نیک تو نیک مقابلے میں ہیں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون دونوں میں سے جیتا ہے لیکن انکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسٹر ٹوڈو شاید پھر اپنی مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں مسٹر ٹوڈو نے اس الیکشن کو کال کیا تھا کہ وہ میجورٹی گورنمنٹ بنا سکیں مگر ایسا آئیں گے تو ٹھیک سے اندازہ ہو گا مگر جو کیمپین کے آخری دو تین دنوں کی صورتحال سے اس کے مطابق لگتا ہے کہ مسٹر ٹوڈو شاید منورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کینیڈا کی تیسری بڑی پارٹی انڈی پی وہ شاید اپنے کچھ سیٹ نمبر بڑھانے میں کامیاب ہو سکے لیکن اس سے زیادہ ان کی کامیابی کے کوئی امکان آت نہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی آف کینیڈا نے اپنی مقبولیت میں کافی اضافہ کیا ہے اور لگتا ہے کہ وہ چوتھے نمبر پہ بھی آ سکتی ہے ہو سکتا ان کو سیٹیں زیادہ نہ ملے ہو سکتا ہے نہ بھی ملے مگر ان کے پرسنٹیج ووٹ کافی بڑھ رہے ہیں جو کیو بیک سے تلق رکھنے والی بلاک کیو بیک آز پارٹی ہے وہ صرف اور صرف کیو بیک کی بات کرتی ہے اور کیو بیک سے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہوئے ہیں وہاں سے ہی ان کے ایمپیز بنیں گے اور ان کے ایمپیز پہلے بھی کیو بیک سے اچھی تعداد میں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی تعداد کو برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں آخری پارٹی جو اس وقت اہم پارٹی سمجھے جاتی ہے گرین پارٹی ان کی لیڈر کے پاس کوئی سیٹ نہیں گرین پارٹی اپنے وورٹ پرسنٹیج کے نمبر ایک طرح سے گرانے میں اب تک امرج ہو رہی ہے اس کا کوئی اور کردار نظر نہیں آتا اور ان کے پاس جو ایک دو سیٹیں ہیں شایر وہ بھی افیکٹ ہو جائیں یہ بھی الیکشن کے ذر جب آئیں گے تو ہمارے سامنے اکتا کھلے گا بلکل اس کیمپین کے آخر میں لیڈرز نے جو باتیں کی میں اس کی ایک جلک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک پرائم منسٹر میں جو پرمیر سترائک لگرمیر ضرور ضرور پانڈیمک 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 موسیقی 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 میں کیمپین کی آخری ٹریل میں لیڈرز نے جو کچھ کہا میں نے کچھ جلکیاں آپ کے سامنے پیش کی اس میں مسٹر جسٹن ٹوڈو کی باڈی لینگویج سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے چونکہ آخری دو تین دن میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اب جب ریزلٹس کل تک آئیں گے تو ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ ان کی باڈی لینگویج نے کتنا حقائق کا ساتھ دیا یا نہیں مگر یہ بات ہے کہ اس پورے الیکشن کے پروسس کے دوران مسٹر ٹوڈو نے ووٹرز کو کنزرویٹر پارٹی کے حوالے سے یہی کہہ کر درایا کہ کنزرویٹر پارٹی اگر جیتی ہے تو مسٹر ہارپر کا زمانہ واپس آ جائے گا جبکہ مسٹر ہارپر نے کسی قسم کی انڈورسمنٹ کنزرویٹر پارٹی کے نئی لیڈر کو اوپن لی نہیں کی الیکشن کیمپین کے دوران اور جبکہ کنزرویٹر پارٹی نے جو موقف اپنایا ان کا یہی تھا کہ وہ بھی لیبرل کی راہوں پر ہی چلتے نظر آئے انہوں نے بھی اپنی کنزرویٹر ویلیوز کو بہت ختم کر کے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی لیبرل ہیں یعنی انہوں نے بھی اپنی پچھ چھوڑ دی جس پچھ پہ وہ کھڑے ہو کے اپنی آئیڈیالوجی کی بات کر سکتے تھے انہوں نے بھی اس کی بات نہیں کی جکمیت سینگھ ویسے ہی امیچور پالٹیشن ہے میری نظر میں لیکن وہ اپنے ہی جو آئیڈیالوجی کا ان کا سٹائل ہے اس سے کھیلتے رہتے ہیں ایوائیڈ کرتے ہیں کسی بھی ٹف کویسٹن کو آ انسر کرنے میں لیکن بارحال وہ کامیاب ہیں اپنے انداز کی پالٹکس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ کینیڈا کے سیلیکشن میں جب ہم لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اکراس تب ہو تو ہمیں کافی مایوسی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے یہی حال گرین پارٹی کا ہے ان کی لیڈرشپ بھی کانٹوورسی میں پنسی رہی کوئی اہم باتیں نہیں کی وہی روٹین کی باتیں ہیں البتہ بلوک کے بکاوس کے جو لیڈر ہیں ہیں وہ پرانے سیزن پالٹیشن ہیں مگر وہ کافی ایجی قسم کے ہیں کوئی بات ان کو اچھینا لگے تو بہت سختی سے ریاکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا یہی بار بار کہنا ہوتا ہے کہ میری پالٹکس صرف کیو بیگ کی ہے کیونکہ ہم سیپرٹسٹ ہیں ہم کیو بیگ کو سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں البتہ پیپرس پارٹی آف کینیڈا کے میکسیم برنیر اپنے طور پر اپنا پولیٹیکل کارڈ کھلنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے اور وہ جانے جاتے ہیں کہ وہ اپنے من کی بات کرتے ہیں ان میں پولیٹیکل کریکنیس نہیں ہے چاہے لوگ انہیں پسند کریں یا نہ کریں اس الیکشن میں وہ اپنے آپ کو کافی حد تک منوانے میں اپنا چہرہ آہ منوانے میں بہت کامیاب ہوئے ہیں اور کنزرویٹیو کے وہ ووٹرز جنہوں نے سمجھا کہ کنزرویٹیوز نے اپنی پچھ چھوڑ دی ہے وہ میکسیم برنیر کے ساتھ آہ جا رہے ہیں کل کے الیکشن ریزرٹس بتائیں گے کہ میکسیم برنیر کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں کتنے ووٹ حاصل کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی انہوں کوئی وہ سیٹ بھی ان کی پارٹی حاصل کر لے اگر ان کی پارٹی کوئی سیٹ حاصل کر لیتی ہے تو وہ کینیڈا کی سیاسی سیچویشن میں صورتحال میں ایک بہت ہی مارکات الارابات بھی ہوگی اور یہ صورتحال پھر بدلنا شروع ہو جائے گی جو پولٹیکل کریکٹنیس کینیڈا کی سیاست میں اکراس دا بورڈ چاہی ہوئی ہے اگر پیپس پارٹی آف کینیڈا کی کوئی سیٹ مل جاتی ہے تو وہ پولٹیکل کریکٹنیس کو توڑنے میں وہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور بھرپور انداز سے اٹھائیں گے برحال آپ بھی انتظار کیجئے کینیڈا کے الیکشن کے ریزلٹس کا اور میں بھی انتظار کرتا ہوں جب یہ ریزلٹس آئیں گے تو پھر ہم ان ریزلٹس کے مطابق اس پر مزید تفسرہ کریں گے آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ جب آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال، کریڈٹ کارڈ یا پیٹریون کی ذریعے پیٹرنائز کر سکتے ہیں ایک بار پھر آج کا بلا تکلف نیوز تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ شکریہ